بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اس میں ایک حدیث میرے نظر سے گزری تو میں نے چاہا کہ آپ تک شیئر کرو اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ بھی دوسری کے لئے شیئر کریں کیونکہ یہ حدیث میرے سامنے ہے اور بعض لوگ بعض دفعہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے حافظہ کو بڑھانے کے لئے قوت حافظہ کے لئے اور یادداشت کو قوی کرنے کے لئے بڑھانے کے لئے سر پر حاضر رکھ کر ہر فرض نماز کے بعد یا قوی کیوں گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں تو میں نے حدیث میرے نظر سے گزری تو میں نے چاہا کہ یہ بات اب تک بھی شیئر کرو تو یہ ان کا عمل پڑھنا درست ہے کیونکہ یہ عمل بزرگانے دن سے چلا رہا ہے یہ عمل نیاحتی مفید اور مجرب ہے اس کو کرنا بھی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تذکیرہ قرآن حدیث میں تو نہیں ملا لیکن حدیث میں بعض رواعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں منقل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرضہ نماز کے بعد اپنا دائیں ہاتھ اپنے سر مبارک پر پھیرا کرتے تھے یا دوسری بات میں آتا ہے کہ اپنے پیشانی مبارک سے ہاتھ اس طرح پھیرا کرتے تھے دائیں ہاتھ تو یہ اس طرح کے باتیں ملتی ہیں اور پھر پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے جو اس میں نقل کی گئی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے نام سے کہ اس کے سوا کوئی معبد نہیں وہ رحمان الرحیم کہ وہ بڑا نہایت ہی مہربان ہے اور رحم والا ہے اور آگے ہے اللہم اذہب عنی الحمم والحزن کہ اللہ مجھ سے رج و غم دور فرما کہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ حدیث ہے 112 اور اس کو نقل کیا ہے ابن سنی نے بابوما یقول فی دبوری صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح کے فجر کے نماز کے بعد یعنی صبح کے نماز کے بعد کیا پڑھا جائے تو اس باب کے اندر یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقل ہے اور ہر فرز نماز کے بعد آپ اگر دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو سرف حضر کر پڑھے یا بیشانی حضر کر پڑھے تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو میں نے بات بتایا یا قویگیو یا قویگیو آپ لوگ پڑھتے ہیں تو اس طرح سے قویگوا بزرگان دین کا عمل ہے اس کو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حدیث کی جو بات ہے وہیں آپ کو سو نقل کر دیا اس کیلئے دوسریوں کی شکر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ